ہیلو گائز ہاو ایو سب امید ہے آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اور میں جعفر مہدی آپ کے سامنے کچھ اپنی عرضی لے کے آؤں اور امید ہے آپ سب سنیں گے یہ آج کا ٹوپک ہے کہ اپنے آپ سے کام کیسے لیں how to work from yourself how to take work from yourself اپنے آپ سے کیسے کام لیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سوچنا پڑے گا اس کے لئے کہ ہم اپنے آپ سے کیسے کام لیں ہماری زندگی کیا ہے ہماری طرز عمل کیا ہے ہمارا صبح اٹھنے کا روٹین کیا ہے ہم کیسے کام کر رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے انسپائر آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے انسپائر ہوئے ہیں وہ یہاں پہنچ گیا وہ وہاں پہنچ گئے یہ آگ آپ کے اندر جو آئے گی یہ اگر نگیٹیو آگ بن گئی تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ کو اپنے آپ کو صدارنا ہے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے اپنے وجود سے اپنی زندگی سے اپنے کرم سے اپنی اندریوں سوال کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ وہاں ایک کرم اندریاں ہیں یہ ہماری کیا کر رہی ہیں ان سے ہم کیا کام لے پا رہے ہیں میرا جو دماغ ہے جو میرے سوچ میں سمجھے کیا صلاحیت ہے جو میرے ہاتھ پیر ہیں جو میرا شریر ہے اس شریر کی کیا ذمہ داری ہے یہ جو میری زبان ہے جو میری آکھیں ہیں کانی ہے پہلے ان سے میں کیا کام لے پا رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی کام چھوٹا بلانی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اسو کتنی شدت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے صبح اٹھ گئے مقصد نہیں ہے کوئی صبح اٹھنے کا مقصد نہیں رات میں سوئے اس طرح پر جب تک فیل نہیں کریں گے ریلائز نہیں کریں گے تو ضروری ہے کہ ریلائز کرو سمجھو اٹھو رات میں سوچو کہ ہم نے کیا کیا ہمیں کیا کرنا اگلے دن کی پلاننگ کرو رات میں کوئی بہت بڑی بڑی میسیف پلاننگ مت کرو کوئی بہت خطرناک پلاننگ مت کرو خطرناک پلاننگ میں اشارہ فلاپ ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی پلاننگ کرو چھوٹے چھوٹے سٹپ لو زندگی میں چھوٹی سی یہ نہیں کہ اس نے دس پوائنٹ لگ دیئے بیس پوائنٹ لگ دیئے فالو دو پوائنٹ بھی نہیں کر پائے بعد میں سٹریس میں آگایا ہم کچھ نہیں کر پائے نہیں تین چار پوائنٹ تین پوائنٹ دو پوائنٹ بس ان کو فالو کرنا پہلے یہ کہ ہم صبح اٹھیں ہمیں چھ بجے اٹھنا ہے تو الام سٹ کرو چھ بجے کرو موبائل کو دور کرو زندگی سے جتنی ضرورت ہے موبائل کو ستنی رکھو یہ نہیں کہ بغل موبائل لگ کے رہے ہوئے ہیں اسی میں الام لگا دیئے نہیں الام لگو کسی اور گھڑی میں الام کلوک خرید دو سو پرچاس دو سو رہیز ضرور بھی موبائل کو دور رکھو جیسے موبائل کو تم لوگے تم الام کو بند کرنا پہلے یہ کہ ہم صبح اٹھیں ہمیں چھ بجے اٹھنا ہے تو الام سٹ کرو چھ بجے کر موبائل کو دور کرو زندگی سے جتنی ضرورت ہے موبائل کو ستنی رکھو یہ نہیں کہ بغل موبائل لگ کے رہے ہوئے ہیں اسی میں الام لگا دیئے نہیں الام لگو کسی اور گھڑی میں الام کلوک خرید دو سو پرچاس دو سو رہیز ضرور بھی موبائل کو دور رکھو جیسے موبائل کو تم لوگے تم الام کو بند کرنا چکر وٹس اپ میں لگ جاؤ گے فیس بک سوشل میڈیا میں آ جاؤ گے اور پورا درہ تمہارا دن کا شروعات ہی خراب ہو جائے گی جو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہے صبح اٹھنا ہے سب سے پہلے کوشش کرو صبح اٹھنے کی پاچ بجے سالے پاچ بجے چھ بجے اٹھو کوشش کرو ابھی تک نو بجے اٹھتے تھے دھیرے دھیرے گھٹاؤ گھنٹے انہیں گلے ہم سالے سات بجے اٹھیں گے پھر ہم سالے چھ بجے اٹھیں گے اپنے روٹین کو سٹ کرو اگدم سے نہیں ہوگا کہ ہم کلی اگدم سے آج ہم نو بجے سوتے تھے صبح کے اور آج ہم دوسرے دن پاچ بجے اٹھیں گے بس نو بے سوڑے تو آج ہم آٹ بجے اٹھیں گے پوشش کریں ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں پھر دھیرے دھیرے کر کے ہم سالے سات بجے اٹھیں گے سات بجے اٹھیں گے ایسے کر کے دھیرے دھیرے ڈاؤن کریں اگدم سے نہیں کہ بس آئے اور نچانے لگے یا اگر اٹھ بھی جاؤ گے آخیں ملتے ہوئے دھوان سے ہو جاؤ گے ہمارے ٹوڑی آئے گی نہیں دیرے 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 پیار سے اہستہ اہستہ سبر کی بہت اہمیت ہے زندگی میں سبر کی سبر کرنا ہے پیشنس رکھنا ہے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے یہ جوانی بھلا جوش ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ آج آئی کل ختم ہو گئی کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے لگاتار کوئی بھی کام لگاتار سبہ اٹھنا ہے تو لگاتار اٹھنا آر اٹھے کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا سمجھنا پڑے گا تو جوانوں دوستوں جو بھی کام ترین زندگی کا ہے جو بھی تم کام کر رہے ہو علم حاصل کرو اپنے لیے دوستوں کو دکھانے کے لیے نہیں گیان بہت ضروری ہے حجت کرو کہیں سے بھی ملے کتابیں پڑھو کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے سمجھو